پاکستان سٹاک مارکٹ میں ایک ہزار اسی پوائنٹس کی تیزی دو روز میں خربوں روپے کا فائدہ ہنڈرڈ انڈیکس میں اضافہ کے بائیس سسس کی مالیت ایک سو پچاس ارب روپے سے زائد بڑھ گئی ہے جبکہ انڈیکس سولہ ماہ کی بلند ترین سطح پر بھی پہنچ گیا ہے اس کی حوالے سے ہم مزید جانیں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ اکانومی پاکستان سٹاک مارکٹ میں رمہ سال کے دوسرے روز اور رمہ ہفتے کے چوتھے کاروباری روز بھی زبردست تیزی دیکھی گئی تیزی کے بائیس 42 ہزار کی نفسیاتی حد بھی بحال ہو گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں اضافہ کے بائیس سسس کی مالیت ایک سو پچاس ارب روپے سے زائد بڑھ گئی ہے جبکہ انڈیکس سولہ ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے تفصیلات کے مطابق رمہ ہفتے کے چوتھے کاروباری روز اور رمہ سال کے دوسرے کاروباری روز کے دوران گزشتہ روز کی طرح زبردست تیزی دیکھنے میں آئی تیزی کے بائیس ہنڈرڈ انڈیکس ایک ہزار اسی پوائنٹس بڑھ گیا تیزی کے بائیس مزید دس حدے بھی بحال ہو گئی ہیں بحال ہونے والی حدوں میں دو روز کے دوران پاکستان سٹاک مارکٹ کے ہنڈرڈ انڈیکس میں سترہ سو چوالیس پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی ہے جبکہ انہی کاروباری روز کے دوران اڑھائی عرب روپے کا فائدہ ہوا ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز پاکستان سٹاک مارکٹ میں چھے سو چونسٹھ اشاریہ بانوے پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی تھی انڈیکس اکتالیس ہزار چار سو پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا تھا تیزی کے بائیس اسیس کی مالیت میں نوے عرب روپے سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا آج کاروبار کا آغاز مضبط انداز میں ہوا ہے پہلے ہی دو گھنٹوں کے دوران انڈیکس میں تین سو پوائنٹس کی تیزی دیکھنے میں آئی جس کے بائیس انڈیکس اکتالیس ہزار ساس سو تیس اشاریہ ستتر پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا تھا تیزی کا یہ تسلسل یوں ہی آگے چلتا رہا اور انڈیکس دوپہر بارہ بجے کے بعد قریب بیالیس ہزار کی نفسیاتی حد بھی اگور کر گیا تھا انویسٹرز کی طرف سے غیر معمولی دلچسپی کے بائیس اگلے دو گھنٹوں کے دوران اس تیزی نے مزید انچائی پکڑی اور دوپہر دو بجے کے قریب انڈیکس بیالیس ہزار چار سو کی حد پار کر گیا ایک موقع پر ٹریڈنگ کے دوران پاکستان سٹوف مارکٹ کا ہنڈرڈ انڈیکس بیالیس ہزار پانس سو تریالیس اشاریہ تیہتر پوائنٹس کی سطح پر بھی پہنچ گیا تھا تاہم تیزی کا یہ تسلسل تھوڑی دیر بعد رک گیا اور کاروبار کا اختتام معمولی مندی کے بعد ہوا رمہ ہفتے کے چوتے کاروباری روز اور رمہ سال دو ہزار بیس کے دوسرے کاروباری روز کے دوران انڈیکس ایک ہزار اسی اشاریہ چھتر پوائنٹس کی تیزی کے بعد بیالیس ہزار چار سو اسی اشاریہ چھتر پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا پورے کاروباری روز کاروبار کے دوران دو اشاریہ چون فیصد کی بہتری دیکھنے میں آئی جبکہ اٹھائیس کروڑ اٹھائیس لاکھ چھپن ہزار چھے سو بیس شیئرز کا کاروبار ہوا آج حسس کی مالیت میں مزید ایک سو پچاس رب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کی سب سے بڑی وجہ تینوں سرویسز چیفز کے معاملے کا خوش اسلوبی سے نمٹایا جانا ہے حکومت کی طرف سے نیپ آرڈیننس پر سرمایہ کاروں کے تحفظ عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں ایم ایف کی دوسری قز بھی پاکستان سٹاک مارکٹ کے لیے تازہ ہوا کا جھوکہ ثابت ہوئی ہے اگر آپ ایران اور سعودی عرب کے بیچ کبھی ناختم ہونے والے اختلافات اور مشرق کے وسطہ میں جاری سر جنگ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے یہاں پر کلک کریں اور اگر آپ سعودی ویژن 2030 کو لے کر سعودی عرب میں ہونے والی نتنائی تبدیلیوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے یہاں پر کلک کریں دیکھتے رہیے RedboxTV اللہ حافظ